اسلام علیکم دوستو پاکسن بام قبلہ نیوز لینڈ تیسرے ٹی ٹونڈی میچ کے لیے شہین چاہ فریدی نے بڑی تبدیلیوں کا اعلان کر دیا ہے جی ہاں دوستو دوسرے میچ میں شکست کے بعد بیٹنگ اور بولنگ کو مضبوط کرنے کے لیے ٹیم میں نیک لارڈین کو شامل کیا گیا ہے جی ہاں دوستو پاکسن بام قبلہ نیوز لینڈ تیسرے ٹی ٹونڈی میچ کل سترہ جنوری کو پاکسنی وقت کے مطابق صبح پانچ بجے کھلا جانا ہے اس کے لیے شہین چاہ فریدی نے دبنگ ٹیم کا اعلان کر دیا ہے اس کی مکمبل تفصیل آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں آگے اس سے پہلے آپ شہین چاہ فریدی کی کپتانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ شہین چاہ فریدی کو ٹی ٹونڈی کا کپتان ہونا چاہیے یا بابر آزم کو بنا دینا چاہیے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں ساتھی کرسلیٹڈ اسی طرح کی لیٹسٹ اپڈیڈ سب سے پہلے جاننے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں جی ہاں دوستو دوسرے ٹی ٹونڈی میچ مشکس کے بعد آزم ہان کی جگہ پشاور ظلمی کے وکٹ کی پر بیٹر حسیب اللہ ہان کو ڈیبیو کروایا جائے گا جبکہ اوپننگ میں سائم یوبر محمد رزوان ہی آئیں گے تیسرے نمبر پر بابر آزم آئیں گے جبکہ بولنگ ڈپارٹمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ایک بڑی تبدیلی کی گئی ہے اسامہ امیر کی جگہ فاسٹ بولر محمد وسیم جونئر کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے جی ہاں دوستو پاکستان ٹیم کے کپتان شہین چافریدی نے ان تبدیلیوں کے ساتھ پاکستان کی پلئنگ الیون کو کنفرم کر دیا ہے تو دوستو آپ کے حال میں پاکستانی ٹیم اس پلئنگ الیون کے ساتھ تیسرے ٹی ٹی ٹونڈی میچ میں نیوزلینڈ کو شکریہ دے پائے گی یا نہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور رکھا کریں ساتھ ہی کرکٹ سے لیٹڈ اسی طرح کی لیٹس سبڈیٹ سب سے پہلے جاننے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکر کر دیں